اگر ہم لوگ روزے کے روحانی فائدے مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے کے بعد رمضان میں چھے کام ضرور کرنا چاہیے وہ چھے کام کون کون سے ہیں آج میں وہی چھے چیزیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں علمہ اکرام نے لکھا ہے کہ یہ چھے کام روزے کی حالت میں کرنا یہ روزے کے آداب میں سے ہے نمبر ایک نگاہ کی حفاظت روزہ رکھنے کے بعد ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے ہماری نگاہ کسی حرام چیز پر نہ پڑے ہماری نگاہ کا غلط استعمال نہ ہو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں آنکھوں کی حفاظت کریں روزہ رکھنے کے بعد کسی بھی غیر محرم پر ہماری نگاہ نہ پڑے اور کوئی بھی ایسی چیز جس کا دیکھنا اسلام میں حرام ہو روزے کی حالت میں ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا چاہیے نمبر دو زبان کی حفاظت روزہ رکھنے کے بعد روزہ دار کو چاہیے کہ وہ زبان کی حفاظت کرے زبان سے بدکلامی نہ ہو زبان سے گالی گلوش نہ ہو کسی کو گالی نہ دیں کسی اسے غلط بولے نہ اور اگر کوئی جھگڑے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار یوں کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں لیکن کسی سے جھگڑے نہ کسی سے بحث نہ کرے کسی کی غیبت نہ کرے کسی کو برا بھلا نہ کہیں کسی کی چوگڑی نہ کریں تو زبان کی حفاظت روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین کان کی حفاظت ہمارے کان کوئی بھی غلط چیز نہ سنیں کسی کی غیبت کرنا جس طرح سے گناہ ہے کسی کی غیبت سننا یہ بھی گناہ ہے چوگڑی کو سننا جھوٹی باتیں سننا یہ بھی گناہ ہے اور میوزک اور سانگز اور آج کل جو ناتے چل رہی ہیں جس میں ساؤنڈ ہوتا ہے ایسی چیزیں سننا یہ بھی گناہ ہے نمبر چار پورے جسم کی حفاظت جس طرح سے ہم روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے بچتے ہیں اسی طرح سے روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری باڈی کو گناہوں سے بچا کر رکھے پیٹ کی حفاظت کرے کہ پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے ہاتھوں کی حفاظت کرے کہ ان ہاتھوں سے ہم کسی بھی حرام چیز کو نہ چھویں ان پیروں کی حفاظت کریں کہ ہم چل کر کسی غلط جگہ نہ جائیں تو پوری باڈی کی حفاظت رکھنا روزہ دار کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر ہم روزہ کے جو روحانی فائدے ہیں وہ مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر پانچ نمبر پانچ ہے افطار میں لیمٹ سے کھانا وہ تک ہے کہ ہم لوگ پورے دن روزہ رکھتے ہیں اور جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو خوب جم کر کھاتے ہیں جم کر کھاتے ہیں تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ لیمٹ سے کھائے لیمٹ سے کھائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیٹ کے ہمیں تین حصے کرنا چاہیے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک حصہ ہمیں خالی رکھنا چاہیے اور صحت کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ بھوک تھوڑی سی باقی ہو اور کھانا چھوڑ دیا جائے تو افطار میں لیمٹ سے کھانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے روزہ کے روحانی فائدے حاصل مکمل طور پر ہمیں ہوں گے تب ہی جب ہم یہ چھے کام کریں گے نمبر چھے روزے کے قبول ہونے نہ ہونے میں ڈرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جو میں روزے رکھ رہا ہوں جو میں عبادت کر رہا ہوں رمضان میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ اس کو قبول فرمالے صبح سے شام تک روزہ رکھنے کے بعد پھر اللہ سے قبول ہونے کی دعا کرنا کہ اللہ میرے روزے کو قبول فرمالے تو روزے دار کو یہ چھے کام روزے کی حالت میں ضرور کرنا چاہیے نمبر ایک نگاہ کی حفاظت نمبر دو زبان کی حفاظت نمبر تین کانوں کی حفاظت نمبر چار پورے بدن کی حفاظت نمبر پانچ افطاری لیمٹ سے کھانا اور نمبر چھے اللہ سے روزے کے قبول ہونے کی دعا کرنا یہ چھے چیزیں روزے کے روحانی فائدے حاصل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے روزے دار کے لیے کرنا اس کے لئے کوئی شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ